آج یہ پوشٹر بن کے آیا ہے سنا بڑا کار ہو رہا ہے چٹکوٹ میں کی باپ ربا پتہ آئیے پندرہ ہزار روپے ہمارے گئے اچھا خاصی آنکھ ہماری برباد ہوئی اسی لئے بھگوان نے یہ کیا تاکہ ہم اس کا ہزاروں لوگوں کو نیتردان دلوانے میں ہم صحیح کر سکیں اسی لئے ہم کو آئے لیکن چلو اب جو کچھ ہے تو جہل ہی رہے ہیں اچھی خاصی آنکھ ہوا وہاں کتنی جگہ جان چھوٹی ہے کہ یہ سیاہ کا مانا ہوا مرگ ہیں لوگ بتایا نہیں کاجیس ہے اور یہاں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں ان کا مرگ بس مرگا ہاں سنا جانے جانے جے اُلتا سیدھا چیر پھال کے رکھ دیو انجام کیا ہوا بائیں آپ ہمارا بیکار ہوا دھندرا دھندرا سفے سفے دکھتا ہے یہاں دکھائے جائے کہ کہیں مہراج تھوڑا بہت سے دو چار مہینے رکھ جائیے پھر اس میں تھوڑا سام کو صدھار کر پائیں گے ہم کہا چلو تھوڑے صحیح مہراج اور یہاں پر ہم جا کے دیکھے وہاں سارا کام فری باپ ری باپ کھانا بھی بس کا کرایا دے رہے ہیں بلی اپنے طرف سے کرایا نہیں دینا پڑتا کھانا کھرچا نہیں دینا پڑتا مہا کچھ نہیں دینا پڑتا اس طرح بڑا کام ہو رہا ہے چٹھوٹ نیت اس میں چکسادے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے رنچھوڑ داس جی جو ہیں اس سیدھے برمی کی اپادی ان کو ملے گی آپ کو سورگیاں ہیں وہ اٹھونا پڑا کام کر کے گئے ہیں کہ بھگوان جرا کوئی ساگر صاحب سے گلتی پہلے سے بتایا نہیں جائے سنگر بتایا ہوتے کہ مہراج وہاں جاؤ یہاں بھول بے کوپی مت کرو وہاں کے جو چھٹے چھٹائیں ہیں چین ٹکلام والے وہاں یہاں بیٹھ جاتے ہیں سمجھ گئے دونوں آنکھ میں کیا دونوں آنکھ میں گل بڑی یہ تو کہو گنیمت لہا کہ اٹھے تھے وہ بائیس ہیزار روپیہ لگایا تھا لیکن اس میں بھی کرسہ لگا دیا تھا لیکن چلو گنیمت انہوں نے تو مہراج بنتا دھار کر سمل بھائی ہے تو منہ کرو کہ آپ لوکل آبی ہیں بھائی جی آپ لکھنوں دکھائیے آپ چھٹکوڑ چلے جائیے لیکن نہ تم مرو تو مرو ہماری بدنامی ہو لیکن تمہارا پیسہ ہمارے جیم میں آنا چاہیے تو پنگلہ ہزار گئے ایک بار پوچھا بھی نہیں تمہارا دلتی بھائی ہے چلیے وہاں کوشش کریں گے کچھ اب ایک چیز بن گئی تو بن گئی اب اس میں چھیڑ کھانی تو بڑا رسکی کام ہے ہم نے کہا نہیں صاحب رسک نہیں اٹھائیں گے جو آ رہا ہے وہ بھی چلا جائے یہی ہے تو یہ ہماری آنکھ یہ رائبلی میں گل بڑی ہونے کے کارن یہ ہم کو سب قدم اٹھانا پلا جائے سری رام کاج کل صبح سے یہاں کارکرم ہے نو بجے سے ایک بجے تک دوک جادے جادے سنکھیا میں آئیے اور چمتکار دیکھئے یہاں بتاؤ سارا چیز فری یہاں پیسہ لگانے پر کام گل بڑ ہوا اور وہاں کچھنی جانچ کرتے ہیں کہ وہاں آج تک کوئی کیس خرابی نہیں ہوا اور ایک سے ایک سب گریب مہا دیہا کیس جر جر حالت میں گئے ہیں بڑھو بہا سب ٹکا ٹکا کے گئے ہیں ہم اچھے کھاتے رہے ہیں آنکھ ہمارا چوپٹ ہو گیا چلیے سائی جی سے لیے بھگوان نے کرایا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم نے دان کرا سکے ایک کلو سیڑھ ہے ایک رائبلی کلو مہرت رہا ہے کئی بار منہ کیا کہ ہن بڑے بڑے مندروں میں ایک ایک من جلیبی جا کے بانٹ رہے ہیں وہاں ہی لوٹتے ہیں بند کریں ہم کو ہم کوئی کام پسند نہیں ہے اور یہ کلو سیڑھ امرن والے جن کا پھوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ان کے پاس کوئی ساہتہ گریے گیا چو بتائے وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ ان کو بڑا کشت ہوا کشت آدمی کے پاس آپ لائے ہیں اور ہم کہا یہ بندر بھول وغیرہ کرتے رہے لیکن چلو اب بندر بھول تو ہمارا ڈونیٹ کارٹ جو کروا رہا ہے اب یہ دنیا میں کوئی پیدے نہیں ہوا جو اس کے پرابری کر سکے کل ملاکر کہ آپ لوگ آئیے اور بھئیہ بس جہاں دکھاؤ بڑی جگہ میں دکھاؤ یہ نہیں کہ کل کمپونٹری کر رہے جو آج ڈاکٹر بن گئے ہے نا یعنی ہماری جو لینس لگائے گیا ہے وہ تھوڑا ہونچا لگا دیا گیا ہے اب ہم آنکھ کی پتلی اٹھاتے ہیں تو ہم کو کچھ کچھ ہم کو ساپ دکھائی پڑتا ہے آنکھ کی پتلی اٹھانے پر اب بولو اب پتلی اٹھاؤ تو آنکھوں میں بڑی زور سے ہوا ملتا ہے ہوا دیکھتی ہے چلیے کہاں تک بچا میں وہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے پانچ سو روپے کے سیسا رگا کھالی انہوں نے اپنے پاس سے ڈیڑیا تھا کہ نے نے بابا جی آپ اتنے مہان بیکٹی ہیں اور ہم ہم اپنی اور سے بھیٹ کر رہے ہیں ورنہ ہم یہی امبیتکر مورتی کے سامنے بنواتے ہیں بہت بہت نیک گلو انسان بہت سجن ہے دیکھتی وہ تو وہی سے مل گیا دھوپ لگتی ہے وہ چمک کو روپ دیتا ہے ایسا ہے ڈھائی سو کا ایک سیسا پانچ سو کے دو اور چسمہ کا فریم تو نیا تھا یہی سے لے کے گئے تھے اسی چسمے کے سارے چلنا ہے تین چار مہنے کے بعد تھوڑا بتا رہے کچھ صدھار ہم کریں گے بہت تھوڑے صدھار ہو جائے آؤٹ کون پچاسی سال کی عمر جائے چتھکوٹ کا صدگرو دھام چتھکوٹ دھام میں ایک دھام اور کتنا بڑا بتاؤ ہجاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا فری چسمہ فری آپری فری کرایا آنے جانے سب کھرچہ انہی کا کوئی کرے گا دنیا میں یہ کلیو سیٹ کی دین ہے سامنے آپ پوٹو دیکھ رہے ہیں عمران اونچا ہر علاقے کے رہنے والے جائے سری رام قاد